ہیلو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سٹوڈنٹس آپ کا ایک بار فٹ سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ایڈوکیشن گروہ پہ مائے فرینڈس ہم سے لاسٹ ٹائم بہت سے سٹوڈنٹس نے کچھ کوشن پوچھے تھے بورڈ آف اوپن سکولنگ بی او ایس ایس ای جو کی سکیم کا ایک اوپن بورڈ ہے اس کے ریکنگنائزیشن کے بارے میں تو دوستو میں آپ کو بتا دوں ایک بار فٹ سے کہ یہ جو بورڈ ہے دوہزار بیس میں اوپن ہوا ہے ٹھیک ہے تو جب ایک نیا بورڈ آتا ہے اس کو جو اپروولز ہیں وہ دھیرے دھیرے کر کے ملتے ہیں اس کے بعد ہی اس کے جو اپروولز ہیں وہ کنٹینیو ہو پاتے ہیں سب سے پہلا جو اس بورڈ کے پاس میں اپروول ہے وہ ہے کہ یہ ہے سکیم بورڈ کے سکیم گورنمنٹ کے گزٹ میں پاس بورڈ ہے تو ہم اس کی ویب سائٹ پہ ہیں اس کے اپروولز چیک کرنے کے لیے میں آپ کو دوبارہ سے لے چلتا ہوں اس کے اپروولز میں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں تو جب آپ سب سے نیچے آئیں گے اس بورڈ کی اوپیشل ویب سائٹ کے اوپر تو دیکھیں لکھا ہوا ہے ریکنگنائزیشن اینڈ اپروولز کا اوپشن آپ اس کو اوپن کر دیں گے ٹھیک ہے تو مائی فرنڈز لاس ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا تھا اس کا ہے کہ اس کے پاس میں اب سب سے پہلے اوپر سے ہم آ جاتے ہیں بی او ایس ایس ای ہیز آہ بین سٹیبلسٹ انڈر دی ایکٹ نمبر فورٹین آف ٹو تھاؤزن ٹونٹی بائی گورنمنٹ آف سکیم یعنی کی یہ جو بورڈ ہے سکیم گورنمنٹ کے گزٹ میں پاس بورڈ ہے سیکنڈ نمبر پہ ہے اے آئی ایو کا جو اپروول یونیورسٹی کے پاس میں اے آئی ایو کا اپروول ہے اے آئی ایو کا اپروول کیا ہوتا ہے میں آپ کو فر سے بتائیتا ہوں اول اینڈیان یونیورسٹی یہ اپروول ملنے کے پاس میں اس بورڈ کو جو جس جس بھی بورڈ کے پاس میں اپروول ہوتا ہے اول انڈیان یونیورسٹی جتنی بھی انڈیا کی انڈیا میں یونیورسٹی ہیں بھارت میں انڈیو ہیں وہ سب اس بورڈ کو مانعتEZrayتی ہی ہے کہ آپ ہمارے وہ ہماری یونیورسٹی میں آ کر آپ پڑھائی کر سکتے ہیں حائز انکلوڈن بی او ایسا سی ان دی لسٹ جو نیشنال institute of open schooling ہے اس نے اپنے prospectors میں اس board کو جو ہے recognized board کی list میں دیا ہوا ہے ایک ویڈیو ہم نے بنایا ہوا ہے آپ اس کو بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں پی سی آئی ہیز کنسیڈرڈ بی او ایس ای فور ایڈویشن ٹو ویریس فارمیٹسی کورسز کلک ہیئر اب اس کو میں آپ کو ایک برد دوبارہ سے اپن کروائیتا ہوں یہ دیکھیں یہ فارمیٹسی کانسل آف انڈیا جو پی سی آئی ہے جس کورس کور کرنے کے بعد میں سٹوڈنٹس کیمسٹ بنتے ہیں کیمسٹ کی پڑھائی جس کو مانا جاتا ہے اس فارمرسی کانسل آف انڈیا نے اس board کو مانیتہ دی ہے approval دیا ہے کہ اس board سے کرنے کے بعد میں کوئی بھی سٹوڈنٹ کسی بھی پی سی آئی اپروڈ انیورسٹی یا کالیس سے پی سی آئی کے جو کورسز ہیں ڈی فارما اور بی فارما ان میں ایڈویشن لے سکتے ہیں اس کے بعد جو ایک نیا approval اس board میں جو ہے ایڈ ہوا ہے دیکھیں یہ اگنو جو ہے اندرہ گاندھی اوپن یونیورسٹی اندرہ گاندھی نیشل اوپن یونیورسٹی اگنو نے اس board کو جو ہے اپنے اپنی یونیورسٹی میں ایڈویشن لینے کے لیے مانیتہ دے دیا ہے کیونکہ اس یونیورسٹی اس board کے پاس میں اے آئی ایو کا approval ہے اس لیے اس board سے کرنے کے بعد میں کوئی بھی سٹوڈنٹ بھارت کی سب سے بڑی اوپن یونیورسٹی اگنو دلی میں ایڈویشن لے سکتا ہے یونیورسٹی نے اپنے لیٹر کے اندر اس چیز کو کلیر کر دیا ہے اس کے بعد میں ایک اور یونیورسٹی ہے جس نے اس کی اس کو granted کر دیا ہے اس کی permission کو granted کر دیا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھائیتا ہوں بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں یہ دیکھیں یہ مدھے پردیش مخت وشوی دیالہ جو ہے ٹھیک ہے اس نے بھی board of open schooling and skill education کو معنیات دے دی ہے اگر اس کے انصار کی کوئی بھی جو سٹوڈنٹ ہے جو اس board سے پاس ہو کر آیا ہے اس کو جو اپنی یہ یونیورسٹی ہے ایڈویشن دے دے گی جس کا نام ہے مدھے پردیش بھوج مخت وشوی دھالے تو میرے فرنڈز اس board کے پاس میں دھیری دھیری کر کے approvals آ رہے ہیں اگر آپ return میں مانگنا چاہیں کسی سے کیا یہ board government جو میں چل جائے گا تو میرے فرنڈز یہ return میں تو کوئی cvc کے لئے بھی نہیں لکھ کے دے سکتا بٹھ ہاں approvals کی بات کریں تو board کے پاس میں approvals دھیری دھیری کر کے آ رہے ہیں اور یہ ایک recognize board کی روپ میں فلحال جانا جا رہا ہے تو میرے فرنڈز اگر آپ کے اور کوئی بھی questions ہیں تو ہمیں comment کیجئے انسٹاگرام پہ ہمیں follow کیجئے اگر آپ کی کوئی بھی کیواری ہے تو بنے رہی ہے ہمارے ساتھ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بہت بہت دھنیواد موسیقی